اسلام علیکم آج میں ایک بڑے ایمپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اکثر یا میں اکثر کی بات کر رہا ہوں ایک دو تین کو چھوڑ کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ کیا ظلم ہوتا ہے اور وہاں پہ کیا نیچ حرکتیں ہوتی ہیں کیا چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں سب سے پہلی چھوٹی حرکت یہ ہوتی ہے وہاں پہ کہ وہ بچوں سے اچھی فیس لیتے ہیں لیکن تیچر کو اچھی سیلویز نہیں دیتے یہ لوگ ٹیچر کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آٹھ ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار کسی ٹیچر کو بیس پچیس بھی ہوگی ورنہ میں ایسے سکولز کو جنورلی جانتا ہوں جن کے کچھ برانچیز میں کسی ٹیچر کے تنخواہ چھے ہزار روپے بھی ہے آٹھ ہزار بھی ہے دس ہزار بھی ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ لوگ کروڑوں کمارے ہیں ایسے نہیں کہ وہ کمارے نہیں رہے ہیں بہت پیسہ کمارے ہیں لیکن حوصلہ نہیں آگے دینے کا ایک اور ظلم ہوتا ہے کہ گرمیوں کی چھوٹیاں جس ٹیچر کو پہلا سال ہے اور گرمیوں کی چھوٹیاں آئی ہیں تو اس ٹیچر کو کہتے ہیں کہ آپ کا پہلا سال ہے آپ کو اس سال گرمیوں کی چھوٹیوں کی تنخواہ نہیں ملے گی بچوں سے لیتے ہیں بچوں کو نہیں کہتے جی آپ کا پہلا سال آپ رہنے دیں گرمیوں میں بچوں سے لے کے اپنی جیب میں ڈالیتے ہیں ٹیچرز کو نہیں دیتے اب ایسے میں ٹیچر کا کیا ہوگا مطلب ٹیچر کس طریقے سے آپ استاد کو ہمارے سوسائٹی میں بے وقف بنائے گئے عزت کے نام پر کہ یہ استاد کا بڑا مقام ہے بھائی کون سا مقام ہے استاد کا اتنا بڑا مقام ہے تو دونوں استاد کو سیلویز دونوں اچھی ہے یعنی جس سکول میں پڑھنے والا ہر بچے اور بچی کو گاڑی پہ ڈرائیورز چھوڑنے آ رہے ہیں یا وہ مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ آ رہے ہیں وہاں کا استاد پرانی ہونڈا سیونٹی پہ آ رہا ہے اور اس کے پاس اگر کسی دن ہو سکتا ہے آخری دن میں اس کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ ادھار پکڑ کے فیول کے پیسے لے کے آتا ہو اور اب ایسے بچوں کے دل میں کیا مقام ہوگا استاد کا یہ کلاس جو سسٹم ہے اسی بچے کو جو استاد پڑھا رہا ہے اس بچے کے گھر کے جتنے ملازم ہیں ان ملازموں کا خرچہ زیادہ ہوگا اس استاد کی تنخواہ اتنی نہیں ہوگی تو اتنے بڑے ظلم کے خلاف میرے خیال میں ہر بندے کو آواز اٹھانی چاہیے کہ جب آپ بچوں سے لے رہے ہیں تو بھائی آگے بھی دے دیں اور یہ لوگ خود بہت امیر ہوتے ہیں اچھا ایک اور پانڈ یہاں پہ آ جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کسے بندے نے کہا کہ یار اگر کوئی نیہ نیہ سکول بناتا ہے اس کے پاس ابھی حالات نہیں ہیں تو وہ اگر کم سیلری دے رہے ہیں تو میں نے اسے سوال پوچھا کہ اس کو کونسی آگ لگی ہوئی ہے سکول بنانے کی ایسی کونسی قیامت آئی ہوئی ہے اس کے دل میں ایسی کونسی اس کے دل میں مخلوق کی محبت آئی ہوئی ہے کہ اس سے سکول بنانا ہے عوام کی خدمت کرنی ہے اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے آپ بھوکیں ننگیں ہیں تو آپ سکول کیوں بنا رہے ہیں آپ سبزی کی ریڈی لگائیے آپ شوارمے کی شاپ بنائیں وہاں سے پیسہ کمائیں سکول آپ کیوں بناتے ہیں جب آپ غریب ہیں فقیر ہیں جب آپ اتنے مسکین ہیں کہ آپ استاد کو تنخواہ نہیں دے سکتے آپ سکول کیوں بناتے ہیں آپ کو بڑا جذبہ چڑھا ہوتا ہے ہم نے سکول بنا دی جب عوام کی خدمت کریں گے عوام کی خدمت کے لئے پہلے اپنے خدمت کریں پہلے اپنا پیٹ بھریں ایک استاد کی تنخواہیں ہونے چاہیے تب مزا ہوتا ہے سکول بنانے کا تو اس لئے اگر کوئی بندہ یہ لوجک دیتا ہے میرے ابھی نیا نیا سکول ہے آپ نے سکول بنایا کیوں ہے پھر جب آپ خود غریب آدمی ہیں غریب آدمی ہے تو کوئی حق نہیں ہے نا سکول بنانے کا سکول بنانے کا کہا ہے امیر آدمی کو جو آگے پیسہ دے سکے غریب کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سکول بنا لے غریب آدمی کوئی اور کام کرے جا کے یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں جیس انداز میں کہہ رہا ہوں میرا دل اس پر بہت دکھی ہے جو یہ ہوتا ہے یہاں پہ اور پھر اس کے علامہ وہاں پہ جو سٹاف ہوتا ہے اتنی کم تنخواہیں اور بھی اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے لیکن استاد کے لئے میں خاص طور پہ آج کے بات کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر کو ہمیں بڑا مقام دینا ہوگا بڑا رتبہ دینا ہوگا اب استاد کو عزت کے نام پہ بے خوب بنائے جی آپ کی عزت ہے موچنے میں عزت ہے مجھے آپ بتائیں ریالیسٹک باتیں کرتا ہوں میں اور لوگوں کو بری لگتی ہیں امپوریا مال میں ایک استاد چلا جاتا ہے کسی شاپ پہ اور جا کے کہتا ہے جی میں استاد ہوں میری بڑی عزت ہے مجھے فری میں شرٹ دے دیں ہو سکتا ہے وہ اگلا الٹے ہاتھ کی چپیڑ مارے کہ جی استاد ہوں گے اپنے گھر پہ پیسے لاؤ پیسوں سے شرٹ ملتی ہے پیسوں سے پینٹ ملتی ہے پیسوں سے کوٹ ملتا ہے پیسوں سے شوز ملتی ہے عزت سے نہیں ملتے عزت زلت جس کا قرآن میں ذکر ہوئے وہ تو بہت ہی اونچی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مجھے آپ کو عزت یعطا فرمائے ہر طرح کی زلت و رسوائی سے بچائے لیکن میں اسکول مالکان کی بات کروں جنہیں ان استاد کو عزت کے نام پر بے وکو بنایا ہوتا ہے کہ وہ اور بچارہ کوئی کام بھی نہیں کرتا اسے بے وکو بنائے آپ کی بڑی عزت ہے سوسائٹیمی آپ کا بڑا مقام ہے لیکن مقام کیا ہے وہ جہاں جاتے ہو اسے کوئی بھی فری میں چیز نہیں دیتا اس کی عزت کا کوئی بندہ خیال نہیں کرتا ہر بندہ ہے کہ بھئی پیسے ہیں تو ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں ہے آپ کہیں اور جائیے تو میرے خیال میں اس پہ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے جو مالکان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے میں کئی ایسے مالکان کو جاتا ہوں بڑے نمازی پرہزیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جنت میں صرف یہ جائیں گے اور کوئی جائے گا انہی اتنے نیک عمال ہیں لیکن استاد کو وہ بھی تنخواہ چھی ہزار روپے اٹھ ہزار دس ہزار روپے دیتے ہیں تو میں نام نہیں لے سکتا کئی لوگوں کے لیکن جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور جو بچوں کے والدین ہیں ان کو بھی ایسا سوچنا چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے کی تربیت کیسی ہو رہی ہے اب تربیت جو تربیت کرنے والا ہے وہ بچارہ اپنی بھوک پہ پریشان ہے وہ لیکچر دیتے ہیں اس کے دماغ میں ہے کہ اس میں انہیں بجلی کا بل اٹھارہ ہزار آگئے ہیں میرے تو تنخواہ نہیں ہے میں بجلی کا بل کہاں سے دوں گا وہ آپ کے بچے کی تربیت کیا کرے گا تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ استاد کی ایک منیمم سیلری سیٹ ہونے چاہیے اور میں کہتا ہوں منیمم جو ہے نا گلی محلے کے چھوٹے سے سکول کی وہ منیمم ففٹی تھاؤزن ہونے چاہیے یہ بلکل منیمم ہے جس کی ایک ادھی برانچ ہے اور ایک سکول کھول کے بیٹھا ہوا ہے جو زیادہ برانچ ہے اس میں منیمم ایک لاکھ ہونے چاہیے اور دو سے تین سال کے بعد ڈیر لاکھ دو لاکھوں پر استاد کی تنخواہ ہونے چاہیے اور وہ مالکان کماتے ہیں وہ فنکاریاں لگائیں جو مرضی کریں وہ ایک اور چیز ہے میں بہت سے مالکان کو پرسنلی جانتا ہوں ان کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے انہوں نے سکول سے بہت پیسہ کمائیا ہے میں کسی ایک کی بات نہیں کرنا میں ملٹیپل سکول آنرز کی بات کروں بہت امیر ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے میں سامنے غریب شو کرتے ہیں لیکن بیک اینڈ پر بہت امیر لوگ ہوتے ہیں اور سکول سے انہوں نے بیسہ کمائیا ہوتا ہے تو بھائی جب آپ کمارے ہیں تو اللہ کا واسطہ استاد کو بھی دے دیں